عمران خان غیر ملکی سازش کا شکار ہے یہ بات حکومتی نمائندوں کی طرف سے عمران خان کے حق میں دلیل کے طور پر پیش ہو رہی ہے جبکہ عمران مخالف اس کو دلیل نہیں مانتے بلکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہانہ ہے کون درست ہے کون غلط یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا البتہ حالہ آپ کچھ ایسا ہی بتاتے ہیں عمران خان پاکستانی تاریخ کا ایک ایسا لیڈر ہے جس نے مغرب کو اس وقت للکارا جب شاید ہمیں مغرب کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اس دلیل لیڈر نے بینا کسی خوف کے فیٹیف کی پابندیوں کو نظرانداز کیا اور پاکستان کی سوچ کو ذہن میں رکھا اس شخص کی غلطی صرف اتنی ہے کہ اس نے پاکستانی عوام کی عزت بڑھانے کی خاطر نو منتخب امریکی صدر کو بھی خاطر میں نہیں لیا امریکی صدر جو بائیڈن نے جب عمران خان کی کال نہیں اٹھائی اور ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا تو عمران نے بھی اٹھان لی کہ اب امریکی صدر کو اس حرکت کا مو توڑ جواب دیا جائے گا امریکی صدر کو جب یہ بات ایک آنکھ نہ بھائی تو محترم نے عمران خان صاحب کے خلاف ایک سازش تیار کرنے کا آغاز کر لیا عمران خان کی بہادری کا اس بات سے اندازہ لگائی ہے کہ عمران نے کسی بھی قسم کے پریشر کو مسترد کر دیا عمران خان صاحب نے دھڑا دھڑ آپوزیشن جماعتوں کی کرپشن کے کیسز کھولنے شروع کیے عمران خان کو اندازہ تھا کہ یہ سامراجی طاقتیں اب پاکستان پر معاشی دباؤ ڈالیں گی ایک زیرت سیاست دان کے طور پر عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ملک میں تمام لوٹی ہوئی دولت کو فوری واپس لائے جائے اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ عمران خان صاحب انکرپٹ سابق حکمرانوں کے خلاف شدید کاروائی کا آغاز کریں عمران خان صاحب نے اس مقصد کے لئے فوری طور پر وزراء اور مشیروں کی ایک فوش تیار کی اور لفظی غولہ باری کا آغاز ہوا دوسری طرف آپوزیشن جماعتوں نے کہاں پیچھے رہنا تھا اوپر سے ان کے پاس تو کرنے کو کوئی کام بھی نہ تھا ایسے میں سامراجی طاقتیں بھی سر جوڑ کر بیٹھ گئیں کہ اس بہادر پتھان کا مقابلہ کیسے کیا جائے یقیناً یہ ایک مسئلہ تھا جس کو حل کرنا ان مغربی ممالک کے لئے بہت ضروری تھا اب یہ سب جاری ہی تھا کہ عمران خان نے ترک کا ایک اور پتہ کھیل دیا عمران خان صاحب نے روس کا دورہ کر لیا اب امریکہ کی ہوایاں اڑ چکی تھی اور امریکہ شدید پریشان ہو گیا امریکہ کو معلوم تھا کہ جس طرح امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مل کر روس کو توڑا تھا اب روس بھی بدلے کے لئے تیار ہے اور پاکستان کے ساتھ مل کر متحدہ ریاستیں امریکہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا امریکہ نے جب اس بات کی کھوج لگائی کہ کیسے وہ اس صورتحال کا مقابلہ کریں گے تو ان نے اوپوزیشن کے ساتھ مل کر ساز باز کا آغاز کیا لیکن اوپوزیشن تھس تھی دشمن بہت چالاک اور شاتر ہے ہار ناماننے کا فیصلہ کر لیا کپتان ڈٹ کر کھڑا تھا اور تاغوتی طاقتیں سازشوں میں مصروف تھیں ان کی ہر چال ناکام ہو رہی تھی اور کپتان کے یورکرز پر آؤٹ ہو رہے تھے حالیہ دنوں میں ان تاغوتی طاقتوں نے ایک نیا داؤ کھیلا ہے اور آج کل میں ہونے والی گہمہ گہمی بھی اس بات کا نتیجہ ہے اگر آپ کسی بھی حکومتی نمائندے کو اتحادی جماعتوں سے علشتے دیکھیں تو سمجھ لیجئے یہ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں مگر جان لیجئے آپ کا کپتان دنیا کا بہترین کپتان ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری جن ہستیوں نے اٹھا رکھی ہے ان کے ہوتے ہوئے امریکہ تو کیا امریکہ کا باپ بھی ہمارے کپتان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کپتان زندہ باد پاکستان پائندہ باد